صلی اللہ علیہ وسلم اور انتہا بھی اسی رب کریم کی ذات انسان دنیا میں جتنے بھی پیچو تاب کرتا ہے جتنی بھی دنیا داری کرتا ہے اور جتنے بھی معاملات میں وہ وقت گزارتا ہے وہ سارے عارضی ہیں وقتی ہیں اور بہت ساری چیزیں تو صرف اور صرف دھوکہ ہیں اور دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں اگر اس کا یہ ذہن بن جائے کہ میں نے اپنے تعلقات کو اپنے معاملات کو اپنے رب کے ساتھ صحیح رکھنا ہے تو جب اللہ کے ساتھ اس کے معاملات ٹھیک ہوتے ہیں تو بندوں کے ساتھ خود بخود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں اگر خشیت الہی پیدا ہوتی ہے خوفِ خدا اسے نصیب ہو جاتا ہے اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اسے میسر آتا ہے اس رستے کا یہ سفر شروع کر دیتا ہے تو بندوں کے ساتھ تو معاملات ویسے ٹھیک ہو جاتے ہیں اس لیے کہ جب اللہ سے ڈرے گا نہ دھوکہ کرے گا نہ کسی شخص کے ساتھ بددیانتی کرے گا جب اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ٹھیک ہے اور جب یہ اپنے آپ کو آزاد سمجھے گا نا کہ میں ہوں اور میں ہی ہوں اور میں نہیں چلنا ہے تو پھر یہ اپنی مرضی سے معاملات کو چلائے گا تو خرابی پیدا ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ انسان کا جو رشتہ ہے اس میں انسان کی کچھ کمزوریاں آڑے آتی ہیں گناہ ہو جاتے غلطیاں ہو جاتی ہیں ان غلطیوں کے بعد اپنے رب کریم کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کے لئے اللہ رسول نے جو ہمیں وظیفہ دیا اس کو استغفار کہتے ہیں استغفار ویسے اس کا لگزی مانا تو ڈھاپنا ہوتا ہے یہ گفر سے بنا ہے لیکن اس کے استلاحی مانا یہ ہے کہ جو گناہ انسان سے ماضی میں ہو جائیں ان سے معافی چاہنے کا نام استغفار ہے کچھ لوگ توبہ اور استغفار کا لفظ اکٹھا بولتے ہیں لیکن توبہ کا معنی ہوتا ہے آئندہ گناہ نہ کرنے کا وعدہ کرنا اور استغفار کا معنی ہوتا ہے پچھلے گناہوں سے اللہ کے حضور معافی مانگنا اگرچہ مفہوم کے لحاظ سے یہ ہم معنی ہی بنتے ہیں لیکن ان کا جو استلاحی مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ پچھلے گناہوں سے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں تو اس کو استغفار کہتے ہیں اللہ تعالی نے اس استغفار کو بڑا پسند فرمایا بڑا پسند فرمایا اور یہ استغفار کے جملے مالی کو اتنے پسند آئے کہ اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کو بھی حکم دیا کہا محبوب آپ بھی میری بارگاہ میں استغفار کریں اگرچہ حضور کا استغفار اس معنی میں نہیں ہے بلکہ نبی پاک کا استغفار تو بلندی درجات کا معاملہ ہے چونکہ استغفار خود ایک عبادت ہے تو یہ عبادت کرنے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو بھی ارشاد فرمایا جب فتح مکہ ہوئی تو فرمایا اِذَا جَا اَنَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْ جب اللہ کی مدد آئی تو پھر فتح نصیب ہوئی وَرَعِتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجَ تو پھر آپ دیکھیں گے لوگوں کو لوگ فوجوں کی فوجیں دین میں داخل ہو رہے ہیں لوگ پہلے ایک ایک دو دو کر کے آیا کرتے تھے تو اب فوجوں کی فوجیں آ رہی ہیں تو یا اللہ ہم کیا کریں تو رب کریم نے فرمایا محبوب فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَسْتَغْفِرَ اپنے رب کے لئے حمد کرو تسبیح پڑو اور استغفار کرو کیا کرو استغفار معافی مانگو اس کے حضورہ حضاری کرو استغفار کرو مانا یہ ہوا کہ جب تو غلطی ہو جائے پھر بھی استغفار کرو جب اللہ زیادہ نعم ہوتے دے پھر بھی پھر بھی استغفار کرو ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب تو کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے نقصان ہو جائے تو کہتے ہیں اللہ کی مرضی تھی اور فائدہ ہو جائے تو کہتے ہیں میں نے میند ہی بڑی کی تھی میری ید و جید بڑی تھی ایک بچہ ایک دفعہ میرے پاس کہیں ٹریو کے لئے جا رہا تھا تو دعا کرانے آیا کرنا گا میں نے وہاں جانا ہے دعا کی جئے گا اللہ تعالیٰ کامیابی دے میں نے دعا کی کچھ اس کو پڑھنے کو بتایا لیکن کامیاب نہ ہو سکا اللہ اٹھایا تو میں نے پوچھا کہ کیا بنا کہنے لگا حضرت صاحب بس اللہ کی مرضی تھی اللہ کی مرضی تھی پھر ایک دفعہ گیا تو اللہ کی مرضی تھی تیسری دفعہ گیا کامیاب ہو گیا تو بھئی اب کیا بنا کہنے لگا جی جب میں داخل ہوا جناب پوچھئے تو انہوں نے پاکستان کا حدود عربہ پوچھا تو میں نے فٹا فٹ بتا دیا پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ جو منارے پاکستان ہے اس کی تجویز کس شخص نے دی تھی تو میں نے فٹا فٹ اس کا بھی نام بتا دیا پھر شاٹ ہے ان کے ایک دو سوالات اس نے کیے تو وہ بھی میں نے بتا دیئے تو الحمدللہ کامیاب ہو گیا میں نے کہا بیٹے جب تو ناکام ہوا تھا تو اللہ کی مرضی تھی اور کامیاب ہوئے تو میں میں لگا دی ہے اب اللہ کی مرضی کدھر گئی یہ اتنا بڑا نقص ہے انسانی فطرت کا اتنی بڑی کمزوری ہے کہ ماذا اللہ تعالی ہم کمزوریاں قدرت کے خاتے میں ڈال دیتے ہیں اور ناکامیاں ناکامیاں قدرت کے خاتے میں اور کامیابیاں یہ کیا تماشا ہے حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جہاں انسان کمزور پڑے تو کہیں میری غلطی تھی میری غلطی تھی صوفیاء یہ سبق دیتے ہیں اللہ کے بندے یہ پیغام دیتے ہیں کہ جب تُو کہیں ناکام ہو جائے تو سمجھ جائے یہ تیری اور جب تُو کامیاب ہو جائے تو سمجھ رہے اللہ راضی ہو گیا تھا اللہ نے رحمت کر دی اس نے فضل کیا تو تو یاد رکھیں استغفار کئی چیزوں پہ استغفار ہوتا ہے کئی چیزوں پہ اور استغفار کا نفع ملتا ہے کیا نفع ملتا ہے وہ سورہ نوخ کی آیت نمبر دس گیارہ اور بھارہ میں اللہ نے بیان فرمایا کہ استغفار صرف گناہ سے معافی چانگفنے کا نام نہیں بلکہ استغفار کا تمہیں فائدہ ملے گا کیا رب فرماتے ہیں فَقُلْ تُسْتَغْفِرُو رَبَّكُمْ جب حضرت نوخ کی قوم قہد کا شکار ہو گئی آزمائشیں آ گئیں تو آکے حضرت نوخ سے کہنے لگے اب ہم کیا کریں تو کیا خاضرت نوخ نے فرمایا فَقُلْ تُسْتَغْفِرُو رَبَّكُمْ آپ نے فرمایا اپنے رب سے استغفار کرو اپنے رب سے انہوں نے کہت کی بات کی انہوں نے کہا کہ کھیتیاں اجڑ گئی ہیں بارش نہیں ہو رہی کہت کی بات کی آپ نے کیا کہا استغفار کرو کیونکہ اِنَّهُ کَانَ غَفَّارَ بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا وہ کیا کرے گا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارَ وہ تم پر موسلہ دار بارش برسائے گا جب تم استغفار کرو گے تو اللہ موسلہ دار بارش برسائے گا وَيُمْدِدْكُمْ اور وہ تمہاری مدد کرے گا استغفار کرنے والے کی اللہ کیسے مدد کرے گا بِأَمْوَالِمْ وَبَنِينَ تمہیں مال بھی عطا کرے گا اور بیٹے بھی عطا کرے گا بارش بھی دے گا استغفار کرنے والے کو اور مال اور اولاد سے اس کی مدد بھی کرے گا وَيَجَعَلَّكُمْ جَنَّتِمْ وَيَجَعَلَّكُمْ أَنْحَارَ اللہ تمہیں جنت بھی عطا کرے گا اور تمہیں نہریں بھی عطا فرمائے گا تمہارے لئے جنت بھی بنائے گا انہار بھی بنائے گا توبہ کا استغفار کا تمہیں یہ فائدہ ملے گا ایک استغفار ہمارے بزرگوں نے وہ لکھا ہے کہ جب انسان کو اللہ نعمتیں دیتا ہے تو پھر رب کا حکم ہے کہ اس پر شکر بھی کرے نعمت بلاللہ کا شکریہ نہ کرنے پر بھی استغفار کرنا چاہیے اللہ تو نے بڑا کچھ دیا تھا پر میں شکر ادا اس پر بھی ہمارا تو اب یہ حال ہے کہ جو ہمارے پاس چیزیں ہیں وہ ہم کہتے ہیں یہ تو میرا حق تھا لیکن جو نہیں وہ مجھے فڑا فڑ ملنی چاہیے ملنے بگر میرے پاس صحت ہے تو اس کو میں اپنا حق سمجھ لیتا ہوں کہ یہ تو میرا یہ چونکہ ٹھیک ہے یہ تو صحیح ہے تاندرستی ہے یہ تو ٹھیک ہے لیکن کار کوئی نہیں وہ درہ مل جانی چاہیے اولاد تو میرے پاس ہے وہ تو میرا حق تھا میرا رائٹ تھا مازاللہ وہ تو انہیں حق بنا لیا اور میرے پاس بنگلہ کوئی نہیں وہ مجھے فڑا فڑ مل جانا چاہیے بھئی یہ کس طرح تیرا حق تھا کسی صاحب سے یعنی جو چیزیں ہیں ان کو سمالنے کی فکر نہیں ہے اور جو نہیں ہے ان کے طلب کی فکر لگی ہوئی ہے شکر نعمت کو محفوظ کر دیتا ہے شکر نعمت کو محفوظ کر دیتا ہے اور ناشکری نعمت کو اللہ فرماتے ہیں شکر کر میں تیری نعمتوں میں اضافہ کر دوں اور ناشکری کرے گا تو عذاب دوں شکر نہیں نہ ہوتا شکر نہیں ہوتا دیکھیں نا سور پہ ابا جی نے دیا ایک بچے کو اور اس کو کہا کہ جا دکان سے کچھ چیز لیا تو وہ سور پہ یا اس نے رستے میں جاتے کہ کوئی پھاڑ دیا جا گواہ دیا تو ابو بالی سے دوبارہ سو مانگتا ہے تو والد کہتا ہے کہ پہلے سو کا تُو نے کیا کیا نہیں سمجھے آپ کو میری بات پہلے سو کا کیا کیا تو وہ کہے گا جی باب میرا دل کرتا تھا میں نے پھار دیا جوان بچہ ہے سمجھدار ہے بارہ چودہ سال کا ہے باب میرا دل کیا تھا میں نے پھار دیا ختم ہوگی بات اب باب نیا سو دے دے گا سبحان اللہ کتنے خوش ہو کے آپ کہہ رہے ہیں نہیں دے دے رسو یہ کہہ سے ہو سکتا ہے بھئی کروڑ پتی والد بھی ہو تو سو کا نوٹ دوبارہ دیتا کیوں باب بیٹا نہیں اس کا پیار نہیں کیوں نہیں دے رہا وہ کہتا ہے تُو نے میں نے پہلے سو کی قدر نہیں ڈالی نیا تجھے کیسے مل جائے تُو نے خیال ہی نہیں کیا تُو نے جدو جہد ہی نہیں کی تُو نے حضرت ملہ رومی نے مثال دی ہے جنابی رومی فرماتے ہیں کہ بغیر محنت کے لوگوں کو اللہ نے نعمتیں دی ہیں تو انہوں نے شکری نہیں ادا کیا اندے سے پوچھ آنکھ کی قدر کیا ہے پوچھ اندے سے پوچھ معذور سے کہ ٹانگوں پہ چلنا کتنی بڑی نعمت ہے کبھی پوچھ اس سے جس کا مکان تو ایک کنال میں ہے پر رونے والا بچہ کوئی بھی نہیں پوچھ اس سے جس کی جب دولتوں سے بھری ہوئی ہیں پر کوئی نہیں کہتا کہ اب با داس روپے دینا پوچھ یہ کتنی بڑی تکلیف ہے حضرت رومی نے لکھا ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک والد تھا تو اس نے بڑی دولت کمائی تھی تو اس کا بیٹا بے درے گی اڑاتا رہتا تھا کبھی در پیسے بھگا دیئے کمائے نہیں تھے نا میند نہیں نہ کی تھی کمائے نہیں تھے والد بڑا سمجھاتا تھا پر سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس کے اببہ کے ذہن میں ایک بات آئی وہ کہنے لگا بیٹے یار میں کنگال ہو گیا وہ اچانک حالات خراب ہو گیا ایک آنا مجھے چاہیے دوائی خریب نہیں کہیں سے لے کے آ اس نے کہا اببہ مسئلہ ہی کوئی نہیں یار ہی بڑے ہیں بہت سارے لوگوں کے ساتھ رات میں جاتا ہوں روٹی کھانے ہوتل میں کئی ہیں جو میرا انتظار کر رہے ہوتے ہیں فیس بک والے اور جناب وہ سیلفی والے بڑے سارے ہیں جو کہتے ہیں تیرے بغیر گزارہ ہی نہیں بڑے ہیں جو روز صورتے ہیں اٹھ کے پہلے مجھے السلام علیکم کا میسج کرتے ہیں پھر اس کے بعد کسی اور سارے بڑے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ایک کے پاس گیا ایک آنا چاہیے اس نے دے دیا لا کے اببہ کو دیا تو اببہ گھر کے اندر جو امیر لوگ ہوتے تھے گھر میں کمہ کھدوا لیتے تھے اببہ کمہ کے کنارے بیٹھا تھا جب بیٹے نے آنا لا کے رکھا تو اس نے پانی میں پھینک دیا اگلی صبح پھر کا بیٹے ایک آنے کی ضرورت سے دوا خرید نہیں ہے کچھ آہستہ آہستہ دوستوں کو پتہ چل گیا کہ کگال ہو گیا خبر پھیل جاتی ہے نا اب بھوکا ہو گیا اب آہستہ آہستہ موبائل باندھ ہونے لگے آہستہ آہستہ جو ہے وہ نمبر بلاک ہونے لگا حالات بگڑ گئے اب جب اسے پتہ تھا کہ یار تو اب دروازہ کھٹ کھٹاتا ہوں تو کہتے ہیں کہ اسے کہہ دو میں گھر نہیں اببہ نے تو آنا مانگنا ہے اور میں بے دریگ دولت اب باقی اڑاتا رہا ہوں اب یہ بھی بھی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے دیتا کوئی نہیں شہر سے باہر نکل گیا سارا دن مزدوری کی جد و جہد کی کبھی کام کیا نہیں تھا آتھوں پہ چھالے پڑ گئے بڑا مشکل ہوتا ہے جن لوگوں نے کام نہ کیا ہونے کرنا پڑ جائے تو تکلیف کا شکار ہو کہ ایک آنا کمایا شام کو لاکے والد کیا دھیلی پہ رکھا تو اس نے پھینکا نا جب کمہ میں تو چیخ پڑا کہنے لگا اببا جی آپ سے آنے پیانے بندے میں روز پیسے لا کے دیتا ہوں کمہ میں پھینک دیتے ہو کوئی کرنے والی بات کرو نہیں دوائی کھانی تو نہ کھاؤ رایا کیوں کرتے بیٹے کو باپ نے تھبکی دے کے بٹھا لیا اس نے کہا بیٹا میں نے پہلے دن تو نہیں پھینکا تو ساتھویں دن میں روز پھینکتا ہوں آج تیری چیخیں کیوں نکلیں کہنے لگا اببا پہلے ادھار کے تھے آج مزدوری کے نہیں سمجھائی بات پہلے بولیے اور آج آج میری محنت ہے مزدوری ہے جد و جہد ہے تو والد کرنے لگا بیٹے یہی میں تجھے سمجھانا چاہتا تھا وہ میرے بھی محنت کے ہیں جو روز یاروں کو کھلا آتا ہے میں نے بڑی جد و جہد سے جمع کی اے میں کنگال نہیں ہوا صرف تجھے سمجھانا تھا اوہ بھائی یہ آنکھیں تیری محنت کی نہیں اس لئے تو شکر نہیں ادا کرتا یہ وجود یہ ٹانگے یہ شعور یہ تیری جد و جہد کا نہیں جو عقل کی دولت اللہ نے دیا یہ تیری محنت کی نہیں اگر محنت کی ہوتی تو تو سجدے میں پڑا رہتا تو خیال کرتا اللہ نے آنکھیں دیا قرآن دیکھنے کے لئے جب کسی گندی چیز کو دیکھتا ہے تو ناشکری کرتا ہے جب غلط طرف اٹھاتا ہے یہ چیزیں تو ناشکری کرتا ہے صاحبو یاد لکھنا اور اس پر ضرور گوھر کرنا کہ جب نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا جائے تو پھر ہمیں استغفار کا حکم دیا گیا ہے پھر کیا کرنا ہے ہم نے استغفار کہ یا اللہ ہم تیری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکے تو ہمیں معاف فرما دیں تو ہم سے درگزر فرما معاف فرما ایک استغفار اس بات کا ہے کہ لیکن نا یہ رسول پاک علیہ السلام کا فرمان یہ حدیث امام رازی نے لکھی اور نبی پاک کی فرمان کے لحاظ سے جو چیز ہمارے سامنے آئے اس پر ہماری آنکھیں بھی کھول جانی چاہیے دل بھی کھول جانا چاہیے کہ کوئی خاصی بات تھی جو حضور نے بیان فرمائی صل اللہ علیہ وسلم سرکار عالم علیہ السلام نے فرمایا ایک آدمی نے پانچ سو سال بغیر ریاکاری کے اللہ کی عبادت کی کچھ سال پانچ سال نہیں ہوتی بغیر ریاکاری کے تحجد پڑھنے والا جب تک چھے لوگوں کو بتا آنا نا دے تحجد پڑی ہے اتنی دیر تو تحجد آگے بڑھتی نہیں کم از کم چھے بندوں کو پتا ہونے چاہیے اور میرے جیسے آجی نمازیوں کا تو دل کرتا ہے کہ وظیفے پر بندہ رکھا جائے جو تحریفیں کرے صبح و شام حضرت صاحب کی کیا بات ہے حضرت صاحب کی وظیفہ دیں گے اس کو مہینے کا وہ تحریف کرے کھول کے کہ آپ کی بڑی بات یہ مرض ہے تحریف سننا نا یہ بیماری ہے اس نے جھوٹ کو جنم دیا ہے بہت بڑا مرض ہے حضرت صاحب نے اس پر بہت بڑے مقالاجات لکھے اور فرماتے ہیں یہ مرض کچھ لوگوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے ایک امیروں میں امیر لوگ نراز نہ ہو جائیں پر انہوں نے کہا ہے تو کوئی حکمت ہوگی نہ امیروں میں تحریف سننے کا مرض بہت زیادہ ہوتا ہے فرماتے ہیں کہ بادشاہوں میں اور تیسرا عورتوں میں ان میں یہ بیماری بہت زیادہ ہوتی ہے کوئی تحریف نہ نہ کرے تو خود اپنی کرنی شروع کر دیتے ہیں خود ہی کہہ دیتے ہیں کہ کیا بات سے میرے اببا جیتے ہوتے سو وال چال دا جیتے دوڑ سو بندہ ٹکر کر اببا جیتے چھڑ تو داست تیرے کنے چل دیں تیرے کنے بندے روٹی کھان دیں اپنی بات کر اقبال کہتے تھے تو وہ آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظرے فردہ اببا جی کی دادا جی کے چھوڑ اپنی کر ہمیں تو تیرا پتہ ہے تو اپنی بات کر تیرے اندر بھی کوئی چیز ہے کے نہیں اببا دادا تو سب کے بڑے ہیں حضرت آدم کی اولاد ہے تو حضرت آدم نبی تھے تو باپ دادا تو سب کے بڑے بڑے ہیں بات یہ ہے کہ اپنی بات کرنی چاہیے نا یہ بیماری ہے یہ نقص ہے پانچ سو سال بغیر ریاکاری کے عبادت اور بیان میرے نبی کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں اور ریاکاری نہ ہو ہم مجالس میں جاتے ہیں نا جناب محافر میں تو لسٹ ملتی ہے یہ چوجس ہامنے صدارت ہے انہوں نے خصوصی تعاون کی ہے تو یہ فلانے صاحب ہے تو ان کا بھی نام لینا ہے تو میں کبھی کبھی کہہ دیتا ہوں کہ یارہ آپ نے تو کہا تھا یہ نبی پاک کی تعریف کی محفل ہے اور یہاں آپ نے لسٹ لگا دی ہے پوری تعریف کرنے والوں کی کچھ ضروری ہے کسی کا نام لینا اور اس کا جناب ذکر کرنا اور اشتہار پہ اس کی فوٹو آنا یہ کوئی ضروری ہے ویسے بھی کوئی اچھا لگتا ہے کہ نبی پاک کے نام کی محفل اور میں کوئی صدارت کر رہا ہوں ڈھرنا جائیے نا مجھے اللہ تعالی حضور کی محفل اور میری صدارت اس پر کبھی گوھر کرے اگر کوئی راہ طریقت کا مسافر ہوگا تو تڑپ جائے گا کہ نبی پاک کے نام کی محفل اور سرپرستی ایک ایسے آدمی کی جس کو وضو تک نہیں کرنا آتا چے مانہ دار ہے کوئی دھندا ہے ماز اللہ تعالی جس کا جو دل کرے وہ کرتا جائے پانچ سو سال بغیر ریاکاری کی عبادت کی پانچ بڑا مشکل ہوتا ہے حضور فرماتے ہیں یہی بندہ جب اللہ کے حضور کھڑا کیا جائے گا تو رب کریم اس سے کہے گا کہ چلو اس کو میرے فضل سے جنت میں لے جاؤ تو وہ اس کرے گا مالک فضل تو ٹھیک ہے پانچ سو سال لگائے ہیں میں پانچ وہ مولوی صاحب میری طرح کے بچارے جو امام مسجد ہوتے ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں کہتے ہیں جب میں آیا تھا تو تیس بچے تھے مسجد میں اب اس ہی ہو گئے ہیں اور بھئی یہ بندوں کو بتانے کی کیا ضرورت ہے یہ تو اللہ کی رضا کے لیے ہے تو چھوڑ اس میں اتنا تذکرہ کرنے کی کیا حاج ہے پانچ سو سال جس نے لگائے بول پڑا یا اللہ پانچ سو سال لگائے اور تو کہتا ہے کہ اس کو میرے فضل سے لے جاؤ تو رب کریم نے فرمایا چلو کوئی نہیں پھر انصاف کر لیتے ہیں الٹی آنکھ کی روشنی نکال کے ترازو کے ایک پڑھنے میں رکھو اور پانچ سو سال کی بغیر ریاکاری کی عبادت دوسرے پڑھنے میں رکھو کبھی اس مریض سے پوچھنا جس کو ڈاکٹر کہہ دیتا ہے کہ تیری آنکھ کا علاج نہیں ہو سکتا بے بس ہوتے ہیں ڈاکٹر جواب دے جاتا ہے شعور پوچھ کبھی اس سکتا اس کو کہتا ہے بس سنا اب آپ اپنی آنکھیں موجود ہونے کے باوجود آپ دیکھ نہیں سکتا اتنی موٹی آنکھ لگی ہوئی ہے لیکن روشنی اللہ چاہے تو دیتا ہے نہ چاہے تو نہیں دیتا ایک آنکھ کی روشنی ایک پرڑے میں رکھ لو اور دوسرے میں پانچ سو سال کی عبادت رکھ دی اللہ اکبر تو رب کریم نے فرمایا اب تولو جب تولی تو وہ عبادت تھوڑی تھی اور ایک نعمت زیدہ تھی اللہ نے فرمایا یہ تو بھئی اس کو پانچ سو سال دیئے تھے یہ تو ایک نعمت کا شکر نہیں ادا کر سکا پکڑو اس کو دوزخ میں ڈالو ایک کر کے کیا ہے پکڑو جھنم میں ڈالو اس کو لے چلو تیرمیزی شریف کے لفظ ہیں نبی پاک نے ہمیں سمجھایا اور ایک جملے میں ساری بات ختم کر دی حضور فرمانے لگے تو اللہ کی تھوڑے دیئے ہوئے رزق پر راضی ہو جائے وہ بھی تیری تھوڑی عبادت سے راضی ہو جائے اور اگر تھیرہ پروگرام میں نبی چوڑی جائے دا دوں گا تو پھر سجدے بھی لمبے کر گا پھر لمبے کر نا تو بھی یہ کیا بات ہوئی یہاں جتنی دولت بڑھتی جاتی ہے عبادت سکڑتی جاتی ہے وقت ہی نہیں ٹائم ہی نہیں یہ بڑا پھر تو جب دوزخ میں جانے لگا نا تو پھر خیال آیا تو حضور فرماتے ہیں استغفار کرنے لگا کہنے لگا اللہ میں بھول گیا تھا اللہ مجھے غلطی لگ گئی استغفار کر رہا تو جب اس نے استغفار کیا تو رب کریم تو پہلے ہی بڑا قبول کرنے والا ہے یا اللہ میں بھول گیا تھا فرمایا چلو جو استغفار کرے اسے تو میں ویسے ہی معاف کر دیا کرتا ہوں اسے بخش دو اسے میرے فضل سے جنت میں لے جاؤ پہلا استغفار ہمارے بزرگ نے ایک مراقبہ کراتے تھے مراقبہ مراقبہ ہوتا تھا اللہ کی نعمتوں پر غور کرنے کا تو اکیلہ بیٹھ گردن جھکا اور غور کر خدا کا فضل کتنا ہے اور میری اس میں محنت کتنی اس کا شمار کر اس طرح اگر کے دو خانے بنا ایک خانے میں اللہ کی نعمت رکھ اور دوسرے میں پھر اپنی محنت رکھ اس کو کہتے ہیں مراقبہ یہاں سے مراقبہ سٹارٹ ہوتا ہے اور اگر تو شکر ادا کر رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے ورنہ پھر استغفار کر پھر اللہ کے حضور معافی مال پھر اس کے حضور آہوزاری کر پھر اس سے کہہ کہ وہ معاف کرے ہم لوگ یہ والا مراقبہ نہیں کرتے اس لیے جو چیز ہے وہ تو میرا حق تھا مجھے فٹا فٹ دوسری بھی چاہیے استغفار کریں اس لیے کہ ہم شکر ادا صحیح طور پر کر سکے پھر اس کے بعد دوسرا استغفار اس وقت ہوتا ہے اللہ اکمر کہ جب انسان باشعور زیادہ ہو پر بے عمل بھی اتنا ہی زیادہ ہو اسے بھی استغفار زیادہ کر دو چاہیے اب میرے سمیت کسی بھی آدمی کو چھیڑیں گے نا تو دنیا اور معافیہا کی وہ باتیں کرے گا لیکن جب اس کا عمل دیکھا جائے گا تو کچھا سا پل پلا سا کمزور سا یعنی ایسے لوگ ہیں جو ماں باپ کی عظمت پر چھ گھنٹے تقریر کر سکتے لیکن اگر ان کی امہ سے جا کے پوچھا جائے کہ بیٹے کا حال کیا ہے جی تو کہتے ہیں بڑی تکلیف میں اپنے بیٹے کے سبب سے بڑی عظمائش کا شکاہ بھئی تیری چھ گھنٹے کی تقریر کا معنی کیا ہوا تو تو لفظوں کے گورک دندے کا ماہر ہے لفظوں میں ایدھر گیا ہوا تھا بڑی دور پنجاب کے ایک شہر میں تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ میری اکیسویں سالانہ محفل ہے میں نے کہا آپ نماز پڑھتے ہیں کہتے ہیں نہیں تو میں نے کہا محفل کا قیامہ نہ رکھا ہوئے آپ نے یہ یہ کیا ہے رسم ہے فلان بہت بڑے عالم کو میں نے بلایا فلان کو بھی بلایا فلان ناد کا یہ کیا ہے اگر تو نماز ہی نہیں آج تک اس کو کیا سمجھتے تو میرے جی فلان بزرگ سے بھی تعلقات ہے تو تو نے کیا حاصل کیا ان سے تعلقات کا کیا مطلب ہوتا ہے فوٹو آتی ہے ساتھ اخباروں میں تصویر لگ جئی فیس بک پہ آ گیا کہ میں ان سے ملاؤ اتنا تعلق ہے یا تو بھائی خوشبو کے قریب سے بندہ گزر جائے تو خوشبو آنے لگ جاتی انہیں پایا کیا ہے شعور ہونا اور عمل نہ ہونا بہت بڑی مسئیبت ہے اس سے اللہ کی بارگاہ میں استقفار کرنا چاہیے یعنی انسان کو عقل ہو پتا ہو خبر ہو پر اس کے پاتھ دھلے کا عمل نہ ہو اس کو چوتی سو حدیث آتی ہو کہ نماز نہ پڑنے والے کی سزا یہ ہے پھر بھی نہ پڑے تو سزا ہے کہ نہیں اللہ کی طرف سے حضرت رومی رحمت اللہ نے فرمایا کرتے تھے بہت سارے بندوں کو اللہ سارا کچھ دیتا ہے مسجد آنے کی توفیق نہیں دیتا مانا یہ ہے کہ اللہ ان سے نراز ہے وہ کہتے ہیں کہ میں بڑا سمارٹ ہوں تو عقل ہونا اور عمل نہ ہونا اس پر بھی استقفار کرنا چاہیے شعور ہو اور انسان کو عمل کی توفیق ہے یار سارے زندگی گورک دندے میں گزر گئی لوگوں کی لفظوں کے بڑے ماہر رہے اور میں ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں تقریریں چھے چھے گھنٹے کی نونو گھنٹے کی تقریریں سنتے بیٹھتے ہیں مجالس میں نماز کا وقت آتا تو مصیبت بن جاتے ہیں پھاگتے ہیں جان چھڑاتے ہیں مسجد کی عادری بیس منٹ کی بھی صحیح نہیں دے سکتے کیا ہے یہ یہ کیوں پوٹ بن گیا تیرے پر گوھر کار ڈار اللہ سے میرے نبی کریم علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ کنیوں کی بات سن کے جنت میں چلے جائے گی اللہ تعالی ہماری پردہ پوشی عطا فرمائے کہا کچھ تبلیغیں کرنے والے دوزق کے دروازے پر کھڑے ہوں گے تو وہ جنت ہی کہیں گے کہ مولانا پیر صاحب ہم تو آپ کی بات سن کے جنت میں جا رہے ہیں تو آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں تو وہ کہیں گے ہائے افسوس میں کہتا تو رہا پرعمل نہ کر سکتے میں عمل اس سے مراسل و ممبر میں بیٹھنے والا مولوی نہیں اس سے ہر وہ شخص مراد ہے جو نصیت تبڑی کرتا ہے لیکن خود عمل وہ بہت بڑا الفاظ کا زخیرہ رکھتا ہے پر عمل کے لئے دو سجدے بھی صحیح طریقے سے دے سکتا پھر وہ استغفار کرے پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے پھر وہ توبہ کرے اس لیے کہ جو جتنا بڑا ہوتا تھا نا اس پر خشیت بھی اتنی زیادہ تاری ہوتی اس پر خشیت بھی اتنی جتنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے کوئی زخم لگ گیا شدی زخم لگا آپ تک آگئے بڑی زیادہ خون بہ گیا ہے بہت سارے صحابہ آپ کی گرد جمع ہو گئے حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی آگئے تو جناب عمر رونے لگ گئے اب تو رونا آتا ہے انہی لوگوں حضرت مہید انہی بن عربی کہا کرتے تھے جس کو پورا ہفتہ ہو گیا ہے نا وہ طریقت کا مسافر بھی جاگ رہے ہیں آپ حضرت کہتے تھے جس کو پورا ہفتہ ہو گیا نا طریقت کا مسافر بھی ہے پر اللہ رسول کی یاد میں رویا نہیں فرماتے تھے مجھے تو اس کے ایمان پر شک ہونے لگ گئے کہ آٹھ دین ہو گئے اسے خیال ہی نہیں آیا حضرت عمر میدان میں جس شخص کے کبھی پاؤں نہیں لڑ کھڑائے اللہ رسول کی بات آتی تھی تو دریا بیٹھتے تھے آنسوں یہاں حال ہی کوئی نہیں خوشک خوش جملے اور جناب موٹے موٹے تراشے ہوئے فکریں اور لفظوں کی عرہ پھیری اس کے علاوہ کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی حضرت عمر رونے لگے آخری وقت ہے تڑپ رہے ہیں آنسوں بہر ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود آگئے انہوں نے کہا عمر تیری حجرت بھی بڑی باکمال تھی تیرا اسلام قبول کرنا بھی بڑا ہی باکمال تھا حضور بھی تجھ سے ہمیشہ راضی رہے عمر تو روتا کیوں ہے یار بات تو یہ ہے کہ جب تو نے خلافہ سمال لی تو پھر تیرے طریقے بھی باکمال ہی تھے اور جب تو میدان میں اترتا تھا پھر بھی تیرے معاملات باکمال تھے اور جب تو مال غنیمت بانٹا تھا پھر بھی تُو باکمال یار ہر موقع پہ تُو باکمال تھا تو جاتے دفع روتا کیوں ہے ان کا استقفار دیکھو ان کی توبہ دیکھو حضرت عمر پھر رو پڑے کہنے لگے عبداللہ لوگوں کو میری نیکیوں کا پتہ ہے گناہوں کا تو نہیں نا پتہ وہ تو میں جانتا ہوں یا میرا مالک جانتا ہے نیکیاں تو سب کے سامنے پر من آنم کے من دانم جو اندر چھوپے وہیں گناہوں کے دھیرہ وہ تو میں جانتا ہوں تُو نے میرے کلمہ پڑھنے سے لے کر میری حکومت تک میری ساری نیکیاں گنوائی ہیں اب دعا کر میرے لئے کہہ اب میری نیکیاں اور بدیاں برابر برابر کر دیں مجھے درجہ نہیں چاہیے بس اللہ مجھے معاف کر دیں درجوں کی ضرورت ہے درجوں کی ضرورت نہیں ہے یہاں تو لوگ درجات لے کے بیٹھیں آفیس کہتا ہے کہ میں جتنے آجتے ہوں گی اتنے میرے درجے بلند ہوں گی پہلے درجوں والا کام تو کوئی کارما مولانا کہتے ہیں کہ نور کے ممبر پہ بیٹھوں گا بھائی پہلے بتا نور کے ممبر کی طرف تیرا سفر بھی جاری ہے کہ نہیں تاجر کہتا ہے کہ میں سخاوت کروں گا تو حضرت عثمان کے ساتھ جگہ ملے گی پر حضرت عثمان کی سخاوت اور اپنی سخاوت کا فرق بھی دیکھ مجاہد کہتا ہے کہ میں نبی پاک کے جہاد والے صحابہ کی پشت پہ رہوں گا تو پہلے اپنے کام تو دیکھ اور جب ساری باتیں سمجھ میں نہ آئے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر پھر بیٹھ بڑے لوگ استغفار کرتے معافی چاہتے اور یہ استغفار پھر اتنا کرم کرتا اتنی آسانی کرتا اس قدر بہتری کرتا کہ وہ مانگ تو اپنے گناہوں کی معافی رہے ہوتے تھے اور اللہ رحمتوں کے دروازے کھول دیتا تھے اللہ ان پر کرم کے دروازے حضرت امام حسن کے پاس ایک شخص آیا حضرت امیر معاوی اب بیٹھے تھے تو اس نے امام حسن سے آکے کہا کہ حضور اولاد نہیں ہے کوئی دعا کر دیں تو وہ جو ہے میری بات پر اب بھی لوگ پیروں کے پاس آتے ہیں نا ماشاءاللہ سے اللہ خیال فرمائے پیر صاحب اگر وظیفہ بتائیں تو وظیفہ چونکہ پڑھنا پڑتا ہے وہ کام مشکل ہے لہذا تعویز تو پیروں نے بھی اب ماشاءاللہ بڑی ترقی کر لی انہوں نے بھی تعویز چھپوا کے رکھ لی کون لکھے اتنے تعویز جو کہ ہر مرید کو تو تعویز چاہیے انہوں نے نا جی تعویز ہے پکے چھپوا لیے کچھ نے مورے بنوا لیے دیکھتا رہتا ہوں میں نا شعب ہے نا میں دیکھتا رہتا ہوں کہ مور لگائی اس کو باندھا واللہ خیال کرے اب وہ نفسیاتی معاملہ ہے ظاہر ہے سو بندہ تعویز لے کے گیا ہے تو ڈیڑھ کو تو فرق پڑے گا یہ نا بیچ میں سے جس کو فرق پڑ گیا اس کا فیس بک پہ دے دیا کہ یہ میری کرامت ہے جی تو جس کا نہ پڑا جی جی نے محرم راز حقیقت دے او تے راز حقیقت کھول دی نہیں اے جنہ ویکھیا نہیں یو کرم گلہ جنہ ویکھلیا او تے بول دی نہیں ہمارے ایک حضرت تھے تو ان کے پاس ہم بیٹھے تھے نیک آدمی تو تویز دیا تو مرید کہنے لگا حضور دوبارہ کب آؤ کہنے لگے فرق پڑ گیا تو آ جانا نہیں تو کئی اور چلے جانا اس لئے یہ کہ شیخ عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ کے ایک مرید نے کہیں تنقید کر دی تھوڑی سی یہ لفظ بسنا بہت بڑے ہیں ان کی میں تشریح نہیں کروں گا اتنے جملے اتنی بات کر کے بیٹھ جاؤں گا ان کی تشریح نہیں ہو سکتی یہ ان کی توضیح نہیں ہو سکتی کچھ تفصیل نہیں ان کی ہو سکتی یہ جملے بڑے میں کوئی تشریح نہیں کروں گا اس نے کہا کہ حضور فلا 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 جگہ مجھے پریشانی ہے آپ کے والے سے تو آپ فرمانے لگے میں نے کون سا باندھا ہوا ہے نہیں سمجھ میں بات آتی تو کہیں اور چلا جا باندھ کے رکھا نہیں دروازے کھلے ہوئے کہیں اور چلا جا ختم ہوئی بات تنقید کرنے کی ضرورت چھٹی اس لئے کہ وہ لوگ چھوڑے ہے نا مارے چکر چلا ہوا میرے علاوہ کہیں اور نہ جانا شیخ عبدالوح شرعانی فرمایا کرتے تھے یہ تو نقص ہے تیرے اندر کا یہ تو تیرے اندر کا نقص ہے اگر تو قابل ہوتا تو کہتا جا سنگیہ سارا زمانہ دیکھا اگر کوئی میرے جیسے ملا تو چلا جانا اور اگر میری طرح کہ نہ ملا تو پھر کہیں اور ہے جا دیکھا سارا وہ بھائیو کیا چکر ہے وضائف لوگ پوچھتے تھے تو ان پر عمل کرتے تھے وہ چیزیں فائدہ دیتی حضرت امام حسن سے آکے وظیفہ پوچھا اس شخص نے کہا حضور اولاد کوئی نہیں تو وظیفہ بتایا تو آپ نے فرمایا استغفار پڑھا کر کیا کر اس نے کہا ٹھیک ہے تو حضور پھر میں دوبارہ کب آؤں تو امام حسن کہنے لگے بے اولاد ہے نا تو استغفار کا وظیفہ بتایا نا کہا فرمانے لگے اب اس وقت آنا جب اللہ تجھے دعش بیٹے عطا کرے گا کتنے دو چار نہیں دعش ہی کہہ دیئے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ حضرت دیکھا کہا لگے احسن ہے اتنا بڑا دعویہ آپ فرمانے لگے میں نے کہہ دیا نا تو اللہ فضل کرے گا ہاں ہاں اللہ خیر کرے گا خیر ہو جائے گی وہ شخص کئی سالوں کے بعد آیا کئی سالوں کے بعد تو حضرت امیر معاویہ کو بھی ساتھ لیا کہہ دیئے لگا حضرت اللہ کے فضل سے اللہ نے دس بیٹے عطا فرمائے پورے دس ہی اللہ نے دیئے حضرت امیر معاویہ کہہ دیئے لگے جناب بات تو آپ کی سچی ہو گئے پر مجھے بھی بتائیں یہ وظیفہ کہاں سے لیا فرمانے لگے قرآن پاک سے سورہ نو کی دس گیارہ بارہ آیت پڑھو اللہ فرماتے ہیں تم استغفار پڑھو میں تمہاری بیٹوں سے بھی مدد کروں گا مالوں سے بھی مدد کروں گا تو میں نے استغفار بتائی تھی اور قرآن میرے اللہ کا ہے رب کا وعدہ جھوٹا ہو سکتا فرمایا دس بیٹے ملنے تھے میں نے کہا جو دیا تھا وہ میرے بھائیوں یاد رکھیں استغفار اللہ کی رحمت نازل کر ایک ہوتا ہے خوف ایک ہوتی ہے خشیت خوف والے لوگ توبہ کرتے ہیں ایک خشیت والے استغفار کرتے ہیں ایک ہوتا ہے خوف ایک ہوتی ہے خشیت والے استغفار کرتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں دن میں سو مرتبہ استغفار کرتا ہوں دن میں توبہ والا کہتا ہے کہ میں بھول گیا تھا مجھے معافی مل جائے اور خشیت والا کہتا ہے میرا یار نراز نہ ہو جائے وہ استغفار ہی کرتا رہتا ہے وہ معافی ملتا ہے حضرت رومی نے مثال دی ہے فرما تے ایک عورت تھی تو بھیق مانگا کرتی تھی ایک دن بادشاہ کے دروازے پہ بھیق مانگنے گئی تو بادشاہ کو پساند آگئی اس نے نکاح کر لیا بیس کنیزائیں اس بی بی کے پاس تھی خدمت کرنے کے لئے روٹی دینے کے لئے کپڑا دینے کے لئے لیکن وہ ہر وقت روتی رہتی تھی ہر وقت روتی ایک سمجھدار کنیز کہنے لگی کہ ملکہ آپ تیرا درجہ بہت بڑا ہے تو ہر وقت روتی رہتی ہے معافیہ ہی مانتی رہتی ہے ہر وقت کونسی ایسی نعمت ہے جو تیرے پاس نہیں تو وہ کہنے لگی اس لئے تو روتی ہوں کیا مانا کہنے لگی اس لئے روتی ہوں کہ میں اس قابل نہیں تھی جو مجھے مل گیا کہیں میرے سر کا سائن نراز نہ ہو جائے وہ کہیں بگڑ نہ جائے مجھے پتا ہے کہ میں کیا تھی اور مجھے کہاں تھا کہ پہنچا دیا میں روتی اس لئے ہوں کہ کبھی کہیں وہ نراز ہیں حضرت عمر اس لئے روتے تھے کہ کہیں مصطفیٰ نراز نہ ہو جائے حضرت ابو بکر اس لئے تڑپتے تھے کہ کہیں اللہ کا فضل روت نہ جائے یہ جو مولا علی اپنے کمرے میں بیٹھ کے زور زور سے استقفار پڑتے تو اس لئے نہیں کہ بڑے پاپ تھے جن کی محاذ اللہ معافی مانگتے تھے اس لئے کہ رب و رسول کہیں نراز نہ ہو خشیت تھی کہ جہاں ہم پہنچے ہوں میں کہیں وہاں سے واپس استقفار بندے کی اللہ سے صلاح کرا دیتا ہے بندے کی رب سے صلاح ہو جاتی ہے جب استقفار دیکھیں نا بڑی سادھی سی بات ہے کہ دو بھائی نراز ہو تو بڑا کہتا ہے اس نے میری بید بھی بڑی کی تو چھوٹا اگر پاس آ جائے اور پیر پکڑ لے کہ چل یار معاف کر دے تیرا بھائی نہیں پتہ کیا ہوتا ہے صرف معافی نہیں ملتی ہاں ہاں صرف معافی نہیں چھوٹے نے بید بھی کر دی بڑے کو تکلیف ہوئی بات جب آگے بڑی نا تو بڑے نے شکوا کیا جب لوگوں نے چھوٹے کو سمجھایا تو چھوٹا جب معافی مانگتا ہے ادھر دیکھو میری طرف جب چھوٹا معافی مانگتا ہے نا اٹھ کے جاتا ہے اور بڑے کے پیر پکڑتا ہے تو نیرا معاف نہیں کرتا بڑا رو بھی پڑتا ہے بڑا رو بھی پڑتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ وہ میں اور توں اممہ کے پاس اکٹھے بیٹھتے ایک باب کی موٹر سائکل پہ اکٹھے بیٹھتے تیرا اور میرا رشتہ اتیار وہ جو آنسوں نکلتے ہیں نا وہ دھرد ہوتا ہے وہ کیف ہوتا ہے وہ سوز ہوتا ہے وہ لذت ہوتی ہے وہ پیار ہوتا ہے رب کہتا ہے تو معافی مانگ انہو کانا غفارا تو معافی مانگ میں تجھے معاف بھی کروں گا تیرے اوپر رحمت بھی فرماؤں گا تیرے اوپر کرم نوازی بھی کروں گا تجھے نواز دوں گا تجھے عطا کروں گا حضرت موسیٰ قلیم اللہ علیہ السلام کا زمانہ مبارکہ تھا کہت پڑ گیا بارش نہیں ہوتی ہم لوگ نا اب تو خیر ہمارے پاکستان میں تو ٹیبل ٹاک ہوتی ہے ٹاک شو ہوتے ہیں ہمارے ہاں تو پتہ کیا جاتا ہے کہ بارش ہو کیوں نہیں رہی پھر اس پہ یہ ہوتا ہے کہ دھوہ بڑا چڑ گیا ہے حالات بڑے خراب ہیں فلان ایسے ہو گیا کہت کا ہم تو اس باب تلاش کرتے رہتے ہیں فوق بہت زیادہ ہے فلان چیز ایسے ہے فلان چیز ایسے ہم تو یہ تلاش کرتے رہتے ہیں وہ لوگ یوں نہیں کرتے تھے وہ سیدھے جا کے مسلوں پہ بیٹھتے تھے اس لیے کہ وہ کہتے تھے جب راب چاہتا ہے تو پھر کوئی چیز کسی چیز کو روک سکتی وہ سیدھے مسلے پہ بیٹھتے ہیں آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے سام پاس ایک مولانا محمد حسین آئے وہ فلکیات کے بڑے ماہر تھے تو آلہ حضرت نے فرمایا ذرا ستاروں کا حساب لگا کہ نکھاؤ بارش کب ہوگی کیا نہیں لگا پورا مہینہ تو نہیں ہوگی تو آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہو کہ میرا علم کہتا ہے مہینہ نہیں ہوگی اللہ چاہے تو ابھی ہو سکتی ہے کہنے لگا جی بہت تو ٹھیک ہے پر میرا علم وہ جیسے روز لوگوں نے پیر نیٹو سین شاہ صاحب نہیں کھولنے ہوتے کہ بارش کب آئے گی اور اس کی طرف نہ دیکھ مسلح پہ بیٹھ مہربانی کار مسلح پہ بیٹھ اللہ کی بارگاہ میں آذر ہو اسے معافی مانگ اسے منع تاکہ وہ رحمت کی بارش کہنے لگا جی میرا علم کہتا ہے تو آلہ حضرت فرمانے لگے پھر وہی بات تو کہہ اللہ چاہے تو بارش ابھی لیکن یہ جو آڑ گئے ہیں نا بیچارے یہ آڑی گئے ہیں یہ جہاں علج گئے ہیں وہاں یہ لوگ علج گئے ہیں اللہ ہمیں علجنے سے محفوظ فرمائے آلہ حضرت اٹھے تو فرمایا ٹائم کیا ہوگا گھڑی پہ کہنے لگا جی بارہ تو آلہ حضرت نے گھڑی گھمائی اب کیا باج گیا کہنے لگا چار باج گئے فرمانے لگے باج گئے نا چار کہنے لگا جی آپ نے گھڑی گھما جو دی ہے فرمانے لگے اللہ بھی جب چاہے تو ستارے گھما دیتا ہے اللہ بھی ستارے گھما دیتا ہے بارہ کہنے لگا جی وہ تو ٹھیک ہے پہ مہینہ نہیں ہو سکتی اڑا ہوا بندہ اس کا کوئی علاج ہے جو آڑ جو جائے اس کے لئے قرآن کہتا ہے اسے سلوٹ کھڑو دور سے اسے کہا تو جان اور تیرا کہنے لگا جی ہو نہیں سکتی پورا مہینہ فرمانے لگے یار تو جا اپنا کام کر وہ شخص کہتا ہے باہر نکلا تو تیز بارش ہو رہی واپس آیا تو میں نے کہا احمد رضا یہ عقیدہ کہاں سے لیا ہے فرمایا دروازہ مصطفیٰ سے لیا ہے صل اللہ علیہ وسلم تو یاد رکھیں کہ اللہ کو منانا چاہیے استغفار کرنا چاہیے اس کی برکات حضرت موسیٰ ساری قوم کو لے کے نکل گئے آؤ بھئے میدان میں اللہ کی بارکہ میں استغفار کریں اور بارش کا سوال کریں بارش مانگیں جب باہر نکلیں دیر تک دعائیں ہوتی رہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب کریم نے وحی فرمائی کہ موسیٰ آپ کی قوم میں نے ایک شخص ہے جس کو چالیس سال ہو گئے نافرمانی کرتے اس نے رب سے صلح نہیں کی کتنے لوگ ہیں ایک اور چالیس سال سے وہ نافرمان ہے اس کو مجمع سے نکال دو بارش ہو جائیں اگر ایک گناہگار کی وجہ سے بارش رکھ جاتی ہے اور جہاں دروازے کھلے ہو گئے ہوں جہاں تنہیاں خوفناک ہوں اور جہاں جہاں تباہی اتری ہوئی ہو اور جہاں لوگ کرونوں روپیہ مال ہڑب کر گئے ہوں اور جہاں علماء کو ہاتھ کڑیاں لگا کے تھنڈی زمینوں پہ لٹا دیا جائے اور قوم کہہ رہی ہو اچھا ہوا اچھا ہوا اور لوگ بھبتیاں اڑا رہے ہوں مزاک کر رہے ہوں تو پھر اس قوم پہ کس طرح کر کے فضل الہی اور یہ مولوی کا معاملہ نہیں یہ تو ممبر رسول کا معاملہ ہے میرے مصطفیٰ نے یہ نہیں کہا پیر میرا بارش ہے حضور نے فرمایا عالم میرے دین کے بارش ہے ہاں ہاں حضور نے فرمایا جس نے عالم چچینے کا دیدار کیا سمجھے میں نے اپنے نبی کی زیارت کی ہے لیکن یہاں تو خیر یہ انمان نہیں ورنہ میں اس پر جاتا تو کہا ایک بندہ ہے چالیس سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے وہ اگر نکل جائے تو بارش ہو جائے گی حضرت موسیٰ نے اعلان کر دیا بھی ایک شخص ہے وہ اگر نکل جائے تو بارش ہو جائے گی پتہ تو ہوتا ہے نا سب کو مجھے بھی پتہ ہے کہ میں اندر سے کیسا ہوں اور آپ کو بھی خبر تو ہوتی ہے نا جی جب بات ہو رہی ہوتی ہے تو پھر پتہ تو چلتا ہے نا کہ بات کہاں جا کے سیکٹ ہو رہی ہے پتہ چلتا ہے نا اسے ابھی چل گیا پتہ اب اندر ہی اندر رونے لگا اور دیکھو امام رازی اور امام غزالی دونوں نے لکھا ہے کہ اس درد سے رویا اس درد سے کہ ادھر والے کو بھی پتہ نہ چل جائے مجمع کے اندر کھڑا ہے اور ادھر والے کو بھی استقفار دیکھو ادھر والے کو پتہ نہ چل جائے اور ادھر والے کو بھی کہیں ہجوب میں غم میں بھی توہین زبط غم نہ ہوئی ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی ہجوب میں غم میں بھی توہین زبط غم نہ ہوئی ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی روئے بھی پر کسی کو آنس ہونی دیکھنے دیئے اب اس درد سے کہتا ہے اللہ تو تو معاف کرنے والا ہے نا تو تو معاف کرتا ہے پردہ پوشی کرتا ہے اور مالک اگر لوگوں کو پتہ چل گیا تو میرے تو بچوں کا بھی جینا حرام کر دے یا اللہ میری تو آنے والی نسل بھی تڑپ کے وقت گزارے گی مالک تو معاف کر دیا کرتا ہے لوگ نہیں معاف کرتے اے اللہ یہ میری خوویاں بھول جائیں گے میری خامیوں پر بات مالک میں یہ ذلت نہیں برداشت کر سکتا فضل فرما حضرت موسیٰ نے دوبارہ اعلان کیا نکلتے ہو کریں نکلتے پھر تڑپا خداوندہ مجھے بے عبرو نہ کر یہ ذلت اور رسوانیاں یہ نہیں برداشت ہوتی اللہ در گزر فر حضرت موسیٰ نے تیسرا اعلان کیا نکلتا ہے یا میں پھر اس کا نام لوں اللہ سے پوچھ کے نام لوں اس کا بتاؤ کون ہے اب تڑپ گیا کہنے لگا مالک میں تیری بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں آئندہ نہیں کرتا آئندہ نہیں کرتا یہ لفظ ادا کیے بندہ کوئی بھی نہیں نکلا رب کریم نے بارش عطا کر دی تیز بارش یا برسی نہ تیز بارش لوگ تو میرے دیکھ کے دوڑ گئے تو حضرت موسیٰ کہنے لے گا یا اللہ مجھے بھی تو بتا تو نے کہا تھا کہ جب تک بندہ نہیں نکلتا بارش نہیں ہوگی تو نکلا کوئی بھی نہیں بارش ہوگئی ماجرہ کیا ہے تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ بس اس نے مجھ سے صلاح کر لی اس نے مجھ سے صلاح کر لی اور امام غزالی نے لفظ لکھیں حضرت موسیٰ نے پوچھا حالانکہ اللہ اپنے نبیوں کو غیب کے خزانے دیتا ہے پوچھا کہ اللہ مجھے اس کا نام بتا دے تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ جب گناہگار تھا تب نہیں کسی کو بتایا جب پاپی تھا تب نہیں بتایا جب مجرم تھا تب نہیں بتایا اب کیسے بتا دوں فرمایا اس کی میری صلاح ہو گئی ہے اور فرمایا جو بارش نہیں نہ ہو رہی تھی وہ بھی اس کی وجہ سے نہیں ہو رہی تھی اب جو ہوئی ہے نا تو یہ بھی اسی کی وجہ سے ہوئی ہے یہ بارش اب جو ہوئی ہے تو یہ بھی اس گناہگار کے سبب سے اپنی راتیں اللہ کے ساتھ گزاریں مسلے پہ بیٹھیں میرے اصحاب رحمت اللہ علیہ وسلم جب کوئی کہتا نا کہ بڑا پریشان ہوں تو کچھ بتائیں تو فرماتے ہیں آج رات مسلے پہ بیٹھ کے اپنے رب سے بات کرنا میں بھی بات کروں بندوں کو دکھ بتانے سے عزت میں کمی آتی اور اگر اللہ کو بندہ اپنے دکھ بتائے تو اللہ عزتیں بڑھا دیتا ہے ترمیزی شریف کی حدیث ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر تو دنیا داروں کو دکھ بتائے گا تو اللہ تجھے گھنی نہیں کرے گا اور اگر تو اپنے رب کو بتائے گا تو اللہ بڑی جلدی تجھے دنیا سے بے نیاز کر دے گا تجھے لوگوں کی ضرورت نہیں رہے گی استغفار کریں کسر سے کریں زوگ سے کریں مسلہ آباد رکھیں ہر شے دیکھو نا جس طرح کھانے کی میز آباد رہتی ہے بس طرح آباد رہتا ہے ہمارے دیگر معاملات اگر مسلہ آباد رہے تو روح بے چین رہتی ہے تبیت بے قرار رہتی ہے انسان میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے سمجھدار لوگ پاگلوں جیسے اس دن کی گزار رہے ہیں بولتے جا رہے ہیں بولتے جا رہے ہیں بولتے جا رہے ہیں ایسے کسی کو کوئی خبر کہ چھے چھے فون اٹھائے ہوئے ہیں ایسے جیسے دسٹرب ہو گئے ہیں منٹلی طور پر وجہ کیا ہے کہ ان سے جان نہیں چھڑاتے کبھی سارے موبائل بند کر کے سارے بچے ہر چیز سائٹ پہ کر کے مسلے پہ بھی آنا چاہیے اور مالک تو بڑے کریم ہے اللہ تو بڑے کنزل مالک کی حدیث سنا کے بعد سمیٹھتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص تھا منی اسرائیل میں بڑا مالدار تھا تو پھر اس پہ گربت آگئی جب گربت آئی تو رو پڑا کہنے لگا اے اللہ میں غریب ہو گیا وہ میری مدد فرما میں نے بڑی نافرمانی کی ہے تیری مالدار جب تھا تو بڑی موج یا اللہ میں نے بڑی نافر اب نہیں کروں گا مجھے مجھے اس گربت سے نکال تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ دے دو جو مانتا ہے فرشتے کنے لگے یا اللہ یہ توبہ کر کے نہیں آیا دار کے نہیں آیا یہ تو علج گیا ہے تب آیا ہے یہ تجھ سے دار کے ہوتا ہے نا ایسے کہ لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں جتنا غربتوں سے بہت اللہ ڈرتے ہیں یا اللہ یہ تم وہ علج گیا تب آیا ہے تو اللہ نے فرمایا پتا مجھے بھی ہے لیکن آ تو گیا ہے چلو دے دو تو کہا یا اللہ اگر دے دیا تو دوبارہ نہیں آئے گا فرمایا اس کا بھی مجھے پتا ہے تو وہ دے دو اسے دے دیا جب دولت مل گئی نا تو کہنے لگا اخو میں نے اس طریقہ سے استعمال کیا اس لئے کامیاب ہو گیا پھر کچھ وقت گزرا تو پھر الٹ گیا پھر کردے چڑ گئے پھر سارے علاج کر کہنے لگا یا اللہ آپ نہیں کرتا اب معاف کر دے ستر دفعہ توبہ کی اور ستر دفعہ توڑی حبیب کریم فرماتے ایک دن بستر پہ تھا آسانی تھی ستر دفعہ فرشتوں نے کہا یا اللہ یہ جھوٹا ہے جھوٹ بولتا ہے یہ تو غربت آئی ہے تو تیری بارگاہ میں آیا ورنہ کبھی نہ آتا بیمار ہوا ہے تو آیا اس کا تو بچہ بیمار ہوا ہے تو آیا ورنہ کبھی نہ آتا ستر دفعہ توبہ توڑی ایک دن رات کو بستر پہ لیٹا تھا دولتے بھی تھی آسانیہ بھی تھی دل میں خیال آیا میں کتنا جھوٹا ہوں جب بلت جاتا ہوں تو اس کے دروازے پہ جاتا ہوں اور وہ کتنا قریب ہے مجھے خالی نہیں لٹاتا تڑپ اٹھا آنسوں نکل گئے اٹھ کے مسلے پہ کھڑا ہوا تو رب کریم نے فرشتوں سے فرمایا کھول کے دیکھو دروازے آج یہ گربت کی وجہ سے نہیں آیا آج میرا بن کے آیا ہے تو یا اللہ پہلے تو دولت دیتا تھا آج کیا دے گا تو معبوب فرماتے اللہ فرماتے ہم نے اسے بغیر اس حاب کتاب جنت اتا کرو استغفاد کریں اس کے حضور حاضری دیں جس طرح سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے لوگ کہتے ہیں کہ ایک مہینہ اب میں نے کسی سیاحتی مقام پہ رہنا ہے میں نے اب کسی ٹھنڈے علاقے میں چلے جانا ہے برف باری دیکھنی ہے سیر کرنی ہے دس دنی چھوٹیاں وہاں گزارنی ہے چلو سات چھوٹیاں وہاں گزار لو تین دن اپنے اللہ کے ساتھ گزارو روزے رکھو دن کو رات کو قرآن شریف پڑھو تلاو کچھ وقت دو اللہ کے ساتھ حضور پر درود و سلام دیجنے کے لیے نبی پاک کی نات کے لیے اذکار کے لیے بزرگوں کے لیے پھر دیکھنا اللہ روح کو کتنا سکون دیتا ہے آخر دعویان الحمدللہ ربی رہا رات پویتے دے دردان اتنید پیاری آوے درد مدان عشق سجندہ کتے باہوں پکڑ لے آوے یار میری یار میری یار میری نبی پر در یار میری نبی پیاری yarn نبی پڑ لے آوے آوے